تو انہوں نے ایک بات کہ انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا ایسے نہیں کہ جو بھی بنا کے تھوپ دو انہوں نے کہا موبائل اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ ہے اتنا مفید ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگانا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں مانیں گے نہیں طلبہ اس کو ایک طالب کا اببہ پشاور میں ہے اسے کہیں اڑتی اڑتی خبر آتی اببہ کو اٹیک ہوا ہے اللہ نہ کرے ایک مثال ہے فوراں کہی سے کوشش کرے گا میں کیا کروں وہ خط تھوڑی لکھے گا بیٹھے گے کہ موبائل کے استعمال میں پابندی ہے لہذا میں کیا لکھ رہا ہوں بخدمت جناب والد محترم نور چشمی وہ جو اردو میں ہوتے تھے نا شادی کارٹ پڑے ہیں یار مجھے اتنا بھی آدمی کو شادی کارٹ میں لکھتا تھا نور چشمی دخترے تو بخدمت جناب والد محترم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آن جناب کی خیریت کا مجھے پتا چل جائے تاکہ میں دل جمعی سے پڑھائی میں دل لگا سکتا آپ کے جواب کا منتظر وسیم کا باڑیہ کچھ بھی لکھ دو نیچے اب وہ خط جا رہا ہے کہاں تو موبائل پر کیا ہے پابندی ہے اب وہ خط جا رہا ہے جناب پہلے جائے گا پوسٹ آفیس ہی بند ہوگا پہلے تو مسئلہ کیا ہوگا پوسٹ آفیس وہ تو جب کھلنے جب ضرورت تھی اس وقت نہیں کھلتے تھے اب تو لوگ ویسی موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ ویسی بند ہے پھر وہ ڈاہ خانے میں گیا اور اس وقت تک جو اس کے طبیس جو پریشان رہے گی نا وہ نہیں مانے گا یہ پابندی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں محتمیم سے اجازت لی جائے مدرسے کے نازم سے اور اجازت لے کے پھر جو ہے وہ یعنی خاص صورتوں میں تو محتمیم کے لیے یہ فرق کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ پرمیشن جو لے رہا ہے یہ واقعی ہے یہ ڈراما کر رہے ہیں جیسے بچے تو بہانے بناتے ہیں میری دادی کا انتقال ہوگی اس لیے نہیں آیا فون کرو تو دادی فون ریسیف کر رہی ہوتی ہیں تو محتمیم کو کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے بھی سچ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے پھر ایک نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں طلبہ ہیں ہر ایک کے بہت مشکل ہے اس کو قابو پانا تو ناممکن ہے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اس سے کیا ہوگا اللیگل استعمال شروع ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات اور اللیگل استعمال سے کیا ہوگا کہ جب طلبہ ایک قانون توڑیں گے تو باقی قوانین کی ویلیو بھی ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی کہیں گے قانون پہ چلے چل کے تو سروائف کرنا ممکن ہے ہی نہیں لہذا ایک نہیں ہاں پانچھے صوفی ہر جگہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں پانچھے صوفی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے تھوڑی قانون بڑھا جائے آپ ان پانچھے صوفیوں کو دیکھ کے کہیں یار انہوں نے قانون فالو گیا پانچھے ہی ہیں بس وہ باقی نہیں وہ چھپا کے رکھیں گے وہ موبائل تو بہتر نہیں ہے بھائی موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت دیجئے جائے اور ایک ایک محدود پابندی لگا دی بھائی اثر سے مغرب تک موبائل استعمال کرنے کی اجازت